ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہیں انہوں نے دراصل پیچھے چھوڑا ہے تین ساتھ سے دنیا کے سب سے امیر شخص رہے ایمیزون کے جیف بجوز کو بجوز اب رینکنگ میں نمبر دو پر آ چکے ہیں اور پہلے پائیدان پر کھڑے ہو گئے ہیں ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر آدمی ایلون ریو مسک جو انسان ایک سال پہلے ٹاپ پچاس کی لسٹ میں بھی مشکل سے جگہ بنا پا رہا تھا آج وہ سمپتی کے لحاظ سے دنیا کا نمبر ایک شخص ہے انجینئر دگج ویعاپاری نویشک اور پھوشکی اور نظر رکھ کر ورطمان میں آوشکار کرنے والے ایلون مسک کے کام کی فیرس ٹلم بھی ہے مضبوط شخصیت والے ایلون مسک نے اپنی محنت کے دم پر اس مقام کو حاصل کیا ہے لیکن ان کو نمبر ایک کے پائیدان پر پہنچانے میں صرف ان کی محنت کا نہیں بلکہ قسمت کا بھی کھیل ہے اس کے پیچھے ہے دنیا کا سب سے چرچت طلاق دنیا کے دوسرے سب سے امیر شخص اور امیزون کے سی ای او جیف بیجوس اور ان کی پتنی کے بیچ طلاق کا پورا فائدہ ایلون مسک کو ہوا ہے امیروں کی لس میں بدوار تک سب سے آگے رہے امیزون کے سنستاپک جیف بیجوس اس وقت دوسرے نمبر پر آگئے جب ٹیسلا کے شہروں کے دام میں گروار کو آئی تیزی نے مسک وہ امیروں کی لس میں ٹاپ پر پہنچا دیا لیکن بیجوس کا مسک سے پیچھے ہونے کی وجہ ان کا طلاق بھی ہے دراصل دوزار انیس میں بیجوس کا طلاق ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں اپنی پتنی مکینزی سکوٹ کو بڑی رکم ادا کرنی پڑی تھی اس کے علاوہ بیجوس نے پچھلے سال کورونا مہماری میں اپنی سمپتی کا بڑا حصہ دان بھی کیا تھا امیزون کے سی ای او جیف بیجوس کی کل نیٹورک یعنی کل سمپتی تقریباً آٹھ دشملو پانچ لاک کروڑ روپے تھی لیکن طلاق کے بعد ان کی پتنی مکینزی بیجوس کو دو لاکھ اٹھتر ہزار کروڑ سے زیادہ انہیں دینے پڑے تھے اس کے علاوہ جیف بیجوس نے کورونا کال میں ایک بڑا حصہ دان میں دے دیا تھا بتایا جا رہا ہی کہ پچھلے سال نومبر میں ارسٹھ کروڑ ڈالر کے شیئر یعنی تقریباً چار ہزار نو سو تیراسی کروڑ سے زیادہ جیف بیجوس نے صرف دان کر دیا تھا یعنی ایمیزون کے سی ای او کو جو جھٹکا لگا اس نے ایل آن مسٹ کی قسمت خول دی بلومبرگ بلینیا انڈیکس کے عرب پتیوں کی سوچی میں بیجوس اککوبر دو ہزار سترہ سے ہی پہلے ستان پر قابض تھے لیکن بلومبرگ بلینیا انڈیکس کی تازہ رینکنگ کے مطابق سپیس ایکس اور ٹیسلا کے سنستھاپک کی نٹورت ایک سو اٹھاسی بلین ڈالر سے ادھیک ہو گئی ہے جبکہ ایمیزون کے سنستھاپک جیف بیجوس کی نٹورت ایک سو ستاسی بلین ڈالر ہے ایل آن مسٹ کی نٹورت بیجوس سے ایک دشملوں پانچ ارب ڈالر زیادہ ہے وہیں کورونا وائرس کی وجہ سے ایکانومک سلو ڈاؤن کے باوجود ایل آن کی کمائی دو گونی یا چو گونی نہیں بڑی بلکہ اس میں نو گنا زیادہ وردھی ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایک سال میں ایل آن نے گیارہ لاک کروڑ سے زیادہ کمائے ہیں وہیں ٹیسلا کے شیئر پرائس نے بھی انہیں کم مال کا فائدہ پہنچایا ہے جبکہ دوسری طرف بیجوس نے اپنی آدھی سمپتی پتنی کو دی اور اس کے بعد سمپتی کا بڑا حصہ دان بھی کیا جس کا پورا فائدہ ایل آن مسٹ کو ہوا لیکن بیتے ایک سال میں ایل آن کی کمائی نے اچھے اچھوں کو پچھار دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ایل آن دنیا میں سب سے تیزی سے کمائی کرنے والے شخص ہیں ایک دن کی بات کریں تو ایل آن مسٹ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ تیز ہزار روپے کماتے ہیں ایک منٹ میں ان کی کمائی دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے ہے ایک گھنٹے میں ایل آن ایک سو ستائیس کروڑ روپے کماتے ہیں جو ایک دن کا کل جمع بناتی ہے تین ہزار ارتالیس کروڑ روپے بے شمار دولت کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر آدمی بنے ایل آن مسٹ نے بلندی کو چھونے کے لیے کڑی محنت کی ہے لیکن اس بار کسی کی بدقسمتی نے انہیں دنیا کے نمبر ایک امیر کی کرسی پر بیٹھا دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر انہیں بدھائی دینے والوں کی باڑ آ گئی لیکن ایل آن مسٹ کو جب ایک ٹوٹر یوزر نے سب سے امیر شخص بننے پر بدھائی دی تو مسٹ نے عجیب ریاکشن دیا اس ٹویٹ پر ریپلائی کرتے ہوئے مسٹ نے لکھا How strange اس کے بعد مسٹ نے ایک اور ٹویٹ کیا Back to work رانکنگ میں پچھارنے کے ساتھ ساتھ سمپتی کے ماملے میں ہی نہیں سپیس ایکس کے سی ایو ایل آن مسٹ پیس ٹیکنولوجی میں بھی بیجوز کے پرتیدواندی ہے بیجوز بلو آریزن ایل ایل سی کے بھی مالک ہے جبکہ مسٹ ایرو سپیس پوجیکٹ بنانے والی کمپنی سپیس ایکس کے فاؤنڈر ہے یعنی یہ صرف ایک امیر شخص کا دوسرے امیر شخص کو پچھارنا نہیں ہے بلکہ یہ سپیس کی لڑائی میں آگے بڑھتے دو پرتیدواندیوں کی ریس بھی جس میں فلحال تو بازی ایل آن مسٹ نے مار لی بیورو رپورٹ زی میڈیا